دیکھیں آج میں سپیسفکلی بات کرنا چاہوں گا ہمارے ایسے تمام میمبرز یا ڈیفرنٹلی ایبل پرسنز جو ان تین چار بیمالیوں کے شکار ہیں ان کے اندر ایمیونٹی بہت کم ہو جاتی ہے لہذا کرونا وائرس کا یہ جو وباہ ہے یہ جو پینڈیمک ہوئی ہوئی ہے اس میں ان کو بہت اتیاد کرنی چاہیے آپ یاد رکھیے گا ایک سپائنل کارڈ انجری کی پیشن جتنے لوگوں کو سپائنل کارڈ انجری ہوئی ہوئی ہے ان کا ایمیونٹی عام طور پر لو ہوتی ہے ان کو یورن کے ایشیوز رہتے ہیں ان کو پتھوں کے ایشیوز رہتے ہیں تو لہذا ان کو بہت زیادہ کیئر فل ہونا چاہیے دوسری جو بیماری ہے وہ مسکلہ ڈسٹروفی ہے پتھوں کی وہ بیماری جس کے اندر آپ آج ساہی سا کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جو ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں مسکلہ ڈسٹروفی ہے تو مسکلہ ڈسٹروفی کے پیشن کو بہت زیادہ کیئر فل ہونا چاہیے ذرا سا بھی ان کو خدا نہ خاصتہ اس قسم کی کوئی بیماری لگ گئی تو فائٹ کرنا مشکل ہو جائے گا تو اس لیے پرکوشن زیادہ ہونے چاہیے پولیو کی وہ پیشن جن کی دو ٹانگیں یا دو لیم سے زیادہ اگر ڈسیبلیٹی ہے ایک آدھ اگر ٹانگ میں یا بازو میں پولیو افیکٹڈ ہے تو وہ ٹولیوٹ کر لیتے ہیں لیکن ایمیونٹی بہت کم ہو جاتی ہے جب دو ٹانگوں سے زیادہ یا دو ٹانگوں سے زیادہ کا مذنب ہوتا ہے دو ٹانگیں ایک ہاتھ یا دو ہاتھ ایک ٹانگ تو یہ بہت ورڈربل ہوتے ہیں تو ان کو بہت اسی طرح سٹروک کے پیشن جن کو اللہ نہ کرے فالج ہو چکا ہو اور فائنلی سی پی کے پیشنٹ آپ طور پر سی پی کے بچے ہوتے ہیں اور لیکن جو ظاہرہ بچے ہیں تو سی پی کے بڑے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں تو ان سب کو آج کا جو میرا خاص طور پر یہ میسج ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ خود افیکٹڈ ہیں تو اپنا خیال کریں ورنہ ماں باپ کو بہن بھائیوں کو دوستوں کو چاہیے کہ وہ بتائیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ یہ ہے وہ تو ہم سب کو اپنی امیونٹی بڑھانی چاہیے اور امیونٹی بڑھانے کا بھی میں آپ کو طریقہ بتا دوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اچھی رضا کھائیں زیادہ پانی پیئیں دیر تک یعنی نیند اپنی پوری کریں آپ اور ایکسرسائز ضرور کریں اگر آپ چل نہیں سکتے بھاگ نہیں سکتے تو بیٹھے 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 کی اوپر اپنی بازو کو ہلائیں اپنی ٹانگ کو ہلائیں اور سب سے زیادہ جو میرے نزدیک امیونٹی بڑھانے اور بڑھنے کا سبب ہے وہ ہے پوزیٹیو تھنکنگ اور بلیف ان اللہ کمال کا میں آپ کو بتاؤں وہ فرق پڑتا ہے وین یو سٹارٹ بلیونگ کہ ہی اس ویڈیو اور اللہ تو ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ایک جتنا سٹرونگ بلیف ہوگا اتنی زیادہ آپ کی امیونٹی بہتر ہو جائے گی آپ دیکھیں یہ پلسیبو کیا ہوتا ہے ایک چھوٹی سی دوائی آپ دیتے ہو اور اس دوائی کے بدلے میں مریضی سمجھتا ہے کہ یہ دوائی مجھ پہ اثر کرے گی اور آپ ٹھیک ہو جاتے ہو تو جب آپ کو یہ لیول آپ کو ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے میرا اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے میرا اللہ مجھے ٹھیک کرنے والا ہے تو پھر اس سے بڑا کیا افیکٹ ہو سکتا ہے تو امیونٹی اتنی بوسٹ ہو جاتی ہے تینکیو